مدان جنگ کا یہ منظر بابو سابو انٹرچنج کے قریبی علاقے کا ہے گسے میں بھرے مظاہرین پلیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں جبکہ اہلکار ان پر سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب روز روز کے چالان سے تانگ رکشہ ڈرائیور مظہر بجلی کی ہائی ٹینچن کھمبے پر چڑھ گیا وہاں لوگ جمع ہونے لگے اور رکشہ ڈرائیوروں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاج شروع کر دیا رکشہ ڈرائیور سے اظہار جگجہتی کے لیے کئی اور لوگ بھی کھمبے پر چڑھ گئے جبکہ نیچے کا علاقہ میدان جنگ بن گیا لاتھیاں برساتا پولیس اہلکار مشتر حجوم کے ہاتھ آیا تو لوگوں نے اس کی درکت بنا دی کچھ پولیس اہلکاروں نے مجبع کو منتشر کرنے کے لیے پسٹول سے فائرنگ کر دی لیکن مظاہرین کے زبردست پتھراؤ کے باعث انہیں گودام میں پناہ لینی پڑی حجوم نے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن ملازمی نے انہیں روک دیا کچھ دیر بعد گودام کے ملازمی نے کلیشن کوفوں سے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی مظاہرین کی جانس سے پتھراؤ جاری رہا تو ملازمی نے امارت کی بالکنی اور چھت پر پوزیشن لے کر فائرنگ شروع کر دی مہرہ ماری کے پانچ گھنٹے بعد پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور ایک دیوار کی طرح آگے بڑھنے لگی پولیس اور رکشہ ڈرائیوروں کے درمیان طویل مذاکرات کے نتیجے میں پولیس نے چالان واپس لینے اور کاروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی رکشہ ڈرائیوروں کے احتجاج کے باعث یہاں آنے والی تمام ٹرافک کو روک دیا گیا جس سے شہر کی تمام سرکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کے ساتھ عمر جاوید دنیا نیوز لہور